سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں خدال تبارک و تعالیٰ کی باردہ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ معققہ پراہم کیا کہ آپ کی خدمت میں ہم یہاں حاضر ہوا ہیں اور ایک بہت خوبصورت عنوان جو اس تعلیم ادارے میں رکھا گیا ہے اس کانفرنس کے اندر بہت خوبصورت عنوان سیرت پیمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ واقعا یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کی عشق ضرورت ہمارے معاشرے کو ہے آج ہماری سوسائیٹی آج ہمارے معاشرے کو جس چیز کی عشق ضرورت ہے اس طرح برادر عزیز نے بیان کیا کہ الحمدللہ عشق رسول الحمدللہ عقیدت رسول الفتر رسول الحمدللہ ہمارے دلوں میں ہے تمام امت اسلامیہ کے لیکن ایک چیز کی ضرورت ہے ہمیں اس وقت اور وہ ہے حضرت کی صیرت کو اپنا آنا کہ آج ہمارے تمام معاشرے میں جتنا بھی اگر ہمیں فساد نظر آتا ہے جتنے بھی برائیاں نظر آتے ہیں جتنے بھی ہر جو مرض کا شکاہ آج ہمارا جو معاشرہ ہے یقین جانے جس اگر کوئی راہ حل ہمارے پاس ہے یہ میں ایسا نہیں کہ میں کوئی ایسی مطلب خطیبانہ کوئی بات کر رہا ہوں حقیقت یہی ہے کہ آج تمام امت اسلامیہ اور اگر میں جملے کو اور بڑھا کرتا ہوں نہ کہ امت اسلامیہ تمام عالم بشریت تمام روح زمین پر بسنے والے انسان ساتھ آٹھ عرب کے قریب جو انسان ہیں تمام کی نجات کا راستہ اگر کوئی ہے تو وہ فقط راہ رسول اللہ اور صیرت رسول اللہ میں یہی کوئی راستہ جو ہم سخت نجات دے سکتا ہے میں بس مختصر سے کیونکہ وقت بھی محدود ہے اس لئے میں آپ کی خدمت میں سیرت کے عنوان سے دو تین باتیں کروں گا طالب الیمانہ کہ سیرت لفظیں میں کیونکہ معذر کے ساتھ لفظ کسی لئے وضاحت کر رہا ہوں کیونکہ عربی زبان کا لفظ ہے اور پھر اصلاح مشکل ہمارے معاشرے میں یہ ہوتی ہے کیونکہ ہماری زبان اردو ہے اردو زبان کئی زبانوں کا مکسٹر اور ملاب ہے اس کے بہت سارے الفاظ ہاری زبان میں استعمال ہوئے ہیں عربی کے فارسی کے دیگر زبانوں کے تو اس سے ایک مشکل یہ ہوئی ہے کہ بہت سارے الفاظ ہمارے پاس اردو زبان میں تو ہیں عربی کے ہیں لیکن ہم بعض وقت معانی اور مفاہین یہ سمجھتے ہیں جو اردو میں وہی معانی عربی زبان میں حالکہ ایسا نہیں عربی زبان ایک بہت خونصورت اور وسی زبان ہے البتہ ابھی خیر یہ موضوع نہیں ہمارا یہ بھی ایک بقائدہ موضوع ہے الفاظ کی ہجرت جس طرح انسان ہجرت کرتے ہیں جس طرح انسان مہاجر کہلاتا ہے ہجرت کرتا ہے ایک زمین سے دوسری زمین پر جاتا ہے اس طرح الفاظ بھی ہجرت کرتے ہیں اور کئی زبانوں کے اندر وہ جاتے ہیں اپنا وجود کا اظہار کرتے ہیں اس طرح کئی زبان جو وجود میں آتی ہیں بہت مختصر یہ عربی زبان ایک بہت وسیع زبان ہے اس میں یہ لفظ سیرت سیرت کا جو اصل مصدر مصدر کہتے ہیں صدر کو مرکز لفظ سیر سیر عربی زبان میں جیسے میں نے کہا اردو زبان ہمارے ایسا لوگ کے معانی اردو کے ہمارے زند میں سیر اردو میں کہتے ہیں تفریق اردو میں کہتے ہیں ادھر جانی کو گھومنے پھرنے کو سیرت اسی لوگ سے ہے سیرت عربی زبان میں کہتے ہیں ان کے انداز کو انداز طریقہ کار روش اب جیسے بہت سارے سیرت کے اوپر کتابیں ہیں الحمدلللہ اکابرین نے لکھی ہیں علماء نے لکھی ہیں قابل تحسین میں واقع ہیں لیکن بعض جگہ پر ایک مشکل یہ ہوئی کہ تاریخ اور سیرت کو مکس کرن جائے ہسٹری اور چیز ہے سیرت اور چیز ہے یعنی تاریخ اور چیز ہے سیرت اور چیز ہے جیسے میں آپ کو مثال دیکھتے ہیں بعض وقت تاریخ کو ہم سیرت سمجھ بیٹھتے ہیں جیسے میں مثال ہم تاریخ کی جب کتب کا متعلق کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پیمر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثال حضور نبی کریم نے یہ کام کیا حضور نے مجللہ کے اندر یہ کام کیا فلاں کام کیا مکہ کے اندر فلاں کام کیا دیگر زمین پر یہ کام کیا ٹھیک ہے لیکن یہ تاریخ ہے حصہ یہ ہے کام کیا کام علیہ وآلہ وسلم مثلا کھانا کھاتے ہیں یہ خبر دینا کہ رسول اللہ فلاں چیز تناول کرتے تھے یہ تاریخ ہے لیکن کس انداز سے کھاتے تھے اس کو غزہ کو اٹھانے کا انداز غزہ کو چوانے کا انداز پیمر اکرم چل رہے ہیں مدینہ کی گلیوں کے اندر چل کی ہے لیکن کس انداز سے چل رہے تھے یہ سیرت ہے ان کا قدل رکھنے کا انداز پیمر اکرم بیٹھتے تھے یہ خبر ہے یہ تاریخ ہے لیکن کس انداز سے بیٹھتے تھے یہ سیرت ہے ہمیں بہت روش اور انداز اپنا آئے کیونکہ یار رکھیں دین اسلام ایک جانع اور کونسیٹیوشن میں یعنی خود دین اسلام کے پاس سیاسی نظام بھی ہے دین اسلام کے پاس تعلیمی نظام بھی ہے دین اسلام کے پاس اکنومکس کا معیشتی نظام بھی ہے کہاں ہیں وہ سارے نظام سب سے افضل ترین کتاب قرآن ترین دی خود سورہ مبارکہ حش قرآن بتانے کی ضرورت ہے ہمیں اس کی جانبان کی ضرورت ہے کیونکہ معذر کے ساتھ دین اسلام سے دور کرنے کے لئے بہت سارے نظریات ڈالے گئے زہن میں جیسے ایک نظریات کے دارے کہ اسلام کے ساتھ آپ چل کے ترقی نہیں کر سکتے دارے نظریات افتار کہ دین اسلام کے حمل کر گئے آپ ترقی نہیں کر سکتے حل ایسا نہیں ہے پیمر اکرم کی زندگی دیکھیں آپ خود مدینہ کے اندر جو مسجد نبوی ہے اگر ہم دیکھے تو وہی مسجد نبوی افضل تقیم مقام پیمر اکرم کیا کر رہے جڑیشی بھی بڑی رسول اللہ کی عدالت بھی نہیں فیصل بھی ہو رہے چذابت بھی ہو رہے یعنی میں آج سمجھانے کی لئے کہ بہترین دنیا کی سب سے بہترین اور پارنیلی اور اسمبلی کا نام مسجد نبوی ہے جہاں سے خودصورت ترین فیصل ہوتے سب سے بہترین عدالت اور جوڈیشری مسجد نبوی پیمبر اکرم انجام دے رہے اس کا مطلب دین انفرادی نہیں ہے دین اجتماعی ہے اسلام ایک اجتماعی دین ہے اللہ نے جو نازل کیا مکمل کونسی چوشن اور آئین ہے اب اس آئین کو ہم نے اپنا آنا ہے یہی صیرت پیمبر اکرم وہ آئین جو رسول اللہ لے کر رہا ہے قرآن کریم کی آئیت جو میں نے جلاوت کی کیا کہ رہی ہم نے امیین میں رسول بھیجا ہے کیا کرنے بھیجا ہے بیسط کی پیمبر اکرم کو مبغوظ کیا کیا کرنے بھیجا یہ کیا کریں تذکیہ اور تعلیم تو کام بہت بنیادی کام پیمبر اکرم نے کیا کیا میں بس مختصر سب بیان کی بہت محبود ہے آگے آیت کیا کہ اس سے پہلے قرآن ہی کہ رہا ہے کہ سب کچھ زلال مبی تھا ان کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا معیشت کربار لیندین روابط مراسل سب کچھ کیا تھا زلال مبی یعنی کھری گمراہی حضور اللہ اللہ کیم نے کیا کیا زلال مبی سے معاشرے کو نکال کر ہدایت مبی کا سفر کر آیا قرآن اس بات کی دوہ ہی دیتا ہے ہدایت مبی کیسے کرایا بس دو مقاط آرز کرتے آپ سے اجازت چاہتے کیسے کرایا کیسے ایک مانے علم نیہا تشریف فرمائیں کیا حالت تھی معاشرے تھی عورتوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا کیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا سب آپ نے سنا آئیں میں ساری حسنی میان نہیں کرنا بہت خطرناک تری معاشرہ تھا یعنی کہ قوم پرستی تاثب تھا تاثب سب سے بڑی بیواری تھی جو قرآن قرآن میں بیانتی تاثب اسبیت جاہلی جس کو قرآن نے کہا ہے اسبیت جاہلی یعنی تاثب تاثب ایسی چھوڑی ہے جو حق کو زبا کرتی تاثب کچھ چھوڑی ہے کیونکہ تاثب آئین معذرت کے ساتھ اگر امت اسلامی میں ہم امت اسلامی بات کرے تاثب وہ اینہ کے ہمیں نظر نہیں آئے صحیح بات اگر کوئی فرقے والا کہہ رہا ہم نہیں نہیں صحیح بات اگر کوئی اور مذہب والا کہہ رہا ہو معذرت کے ساتھ معنی لیتا کیونکہ میرے مذہب کا نہیں یہ تاثب ہے حضور نبی کریم نے نظر جو یعوس نصر جو سارے بل رکھی ہوئے کابی کرنے بنائی تے مختلف ناموں کے لا عزی منع یہ تو وہ پتھر کے بل تھے پتھر کے بل دور آنسان تھا حضور نبی کریم نے پہلا بل جو پروایا وہ تھا خاندان پرستی قبیلہ پرستی تاثب کیونکہ وہ تاثب 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 کی بنیاد پر سارے کام ہوتے بس اب توجہ سے سنی دو جنگے پہلا توجہ سے سنی پہلا مل اکر نے تاثب کا بل سب کہے کرو بل پتھر کے بل دون آسان تھا وہ مشکل کام ہی نہیں تھا جب یہاں دلوں کے اندر بعض شخصیت بل تھے شخصیت پرستی بھی شخصیت شناسی اور چیز شخصیت پرستی اور چیز شخصیت شناس ہونا اس کے لیے شعور جائے لیکن شخصیت پرستی ہوتا ہے حضور نبی کریم نے شخصیت کا بوت خاندان پرستی کا بوت قبیلہ پرستی کا بوت کی توڑایا آئیں آگر دیکھیں اسحاب صفح کہا جاتا ہے کہاں رہتے تھے مدینہ میں ایک چبوترے کے اوپر بہر چبوترہ اس میں زندگی گزارتے تھے یعنی غربت کیا 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 سب پہلے جو مال غنیمت آیا حضور نبی کریم نے اس کو ڈیوائیڈ کیا پہلے جنگ کے بار مال غنیمت مال غنیمت دو حصوں نے اس کو ڈیوائیڈ کیا میں آج کی زبان میں سمجھانے کے لئے کہوں ایک سیلنٹی پرسنٹ ایک تھرٹی پرسنٹ تھارٹی پرسنٹ حصہ کس پہ نگ آیا اس وقت عشق ضرورت تھی روٹی کپڑا مکان کیوں چیز اصابت صفحہ ہو نہ کھانے کو صحیح روٹی تھی نہ کپڑا تھا نہ کوئی رہنے کی جگہ تھی کوئی مکان نہیں تھا لیکن پہمبر اکرام نے بڑی حکمت کے ساتھ الہی بصیرت اور الہی حکمت کے ساتھ کام کیا کیا ستھرٹی پرسنٹ حصہ لگایا ان کے کھانے پینے مادی ضروریات اور سیلنٹی پرسنٹ مال ضروریات کا حصہ حضور نبی کریم نے ان کی تعلیم و تنبیت کر دے سب سے پہلے تعلیم و تنبیت اور حتی کے بعد جو یہود تھے یہودی تھے مسلمان نہیں تھے کیونکہ علوم کچھ اصری علوم جیسے آپ انیورسٹی اندر بیٹھیں ہیلپ سائنسیس کی انیورسٹی ہے اصری انیورسٹی کے اندر وہاں یہی درخواست کی تھی اور طالب جتنے ہم نے یہ کہا تھا کہ دیکھیں دینی اور دنیاوی علم ہم نے تفریخ کی دین نے نہیں کی اگر کوئی یونیورسٹی جاتا ہے اگر کوئی بوٹ پڑھ آئے اگر کوئی زولوجی پڑھ آئے سائنسز کے علوم ہیں اگر کوئی ایسٹو فیسکس پڑھ رہا تو فورا ہم کہہ کہ یہ دنیاوی ہے اور اگر کوئی سیٹ پڑھے کوئی حصول پڑھے کوئی حدیث پڑھے تو کہتے دین یہ تفریخ ہے نا مثلا مدرسہ اور کالج اور یونیورسٹی اندر تفریخ ہو یہ سب سے بڑی وجہ ہے آج مواشرے کی تباہی ہم نے علوم بنی سمجھا علم دینی اور دنیاوی نہیں ہے جتنے بھی آج ہمیں اثری علوم نظر آتی چاہے وہ ایسٹو فیسکس کی صورت میں ہو زولوجی کی صورت میں ہو ٹیکنی ہو سائیبر نیٹورکنگ اور آرٹیفیسل انٹریجنز جتنے علوم ہیں عزیزان ماہرین نے ٹیکنلوجی جانتی ہے سورہ بقرہ کی چھوڑیس آیت سورہ مبارک بقرہ قرآن مجود کا دوسرا سورہ چھوڑیس نمبر آیت ٹوئنٹی سکس اللہ کسی سے مذہ نہیں کرتا مچھت کی نسال دے موسی مچھت اب جانتے کیا ہوا اسی مچھت کے اوکر ریسرچ ہوئی اب آیت ناظر ہوئی اس وقت عرب کے جہاں کی بدھول ہوتے ان کے سمجھ لگی آیت میں سزان مچھت کی مچھت کی مدی خدا ہاتھی کی مثال دیتا خدا اوٹ کی مثال دیتا گھوڑے کی مثال دیتا لیکن ہمچھت رہا نہیں تنہیں چھوٹے سے ہشتے سال پہلے رساج کرتے انہوں نے اس مچھت سے جانتے کیا کیا انہوں نے کہا اللہ کوئی قرآن میں ماذا اللہ عباس بات نہیں کرتا خدا کی بات جتنا قرآن قرآن مجید کی جتنی آیات سب ہدایت عمت کی کوئی بھی ایسی آیت نہیں جو خدا نساز سب فالتو فالتو تجھ بھی نہیں سب کام کی بات اب اس آیت جو پر رساج ہوئی تو پتہ چلا ماہرین میں رساج کی اللہ نے مچھت پر رساج چلو مانس جو اور جانتے پر رساج کیا کیا مانس پر رساج کر کے ماہرین نے ایک ٹیکنالوجی ایجاد کی جس کو مینی ایچریزیشن کہتے ہیں جو صرف ابھی ہم استعمال کر رہے ہیں مینی ایچریزیشن یعنی ایک بڑی پروڈکٹ کو چھوٹا کر کے پیش کرنا لیکن اس کے اندر پارٹس جتنے بھی ہیں ان کو کم نہیں کرنا بس چھوٹا کر کے پیش کرنا پروڈکٹ پروڈکٹ اب آپ اللہ اللہ سب جانتے ساہیوان یعنی کیا آپ معلوم ہے جب کمپیوٹر ایجاد ہوا کتنے بڑے اس حال کے برادر تھے سکرین ہے جو مونیٹر ہوگا تھے اتنے بڑے 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 ہوتے پھر کیا ہوا آج وہ مونیٹر سکرین آپ کی جیل میں تیب کی کی چھوڑی کسی نہیں کی ایجاد کی مینی ایجنیزیشن مینی ایجنیزیشن فور انسان حضرت انسان کیسے پہنچا مچھر پہ ریسرچ کرتے مونسٹر پہ ریسرچ کرتے مونسٹر پہ ریسرچ کی تو پتا چلا کہ اللہ تعالی نے ایک مچھر کے اندر جتنے اندرونی پارٹس باڈی کے اندر جسے رکھے ہیں مہین کے بقول انہوں نے کہا مونسٹر کے اندر اللہ نے اس کی باڈی کے اندر اندرونی آزار اتنے رکھے ہیں کہ وہ ایک ہاتھی اوٹ اور دھوڑے سے بھی زیادہ اس سے انہوں نے ایک ٹیکنولوجی جاتے بس بتانے بہتا یہ اسلام اسلام ہمیں پیچھے کہنا اسلام ایک موڈرن دین ہے اب موڈرن سے مراد دو چیزے میں تفریق کر دی موڈرن اور چیز ہے فہاشی اور چیز ہے موڈرن کہتے جدید جدید ہر اصل کے ساتھ اسلام جدید ہے لیکن اسلام تعلیم سے ہر نہیں کرتا آپ باٹنی پڑھیں آپ توجہ کریں اسلام تعلیم سے نہیں روکتا آپ اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ دنیا میں پڑھ رہے ہیں یہ ہم نے شاید تفریقی ہے اسلام تعلیم سے نہیں اور یعنیت اور فہاشی سے رکھتا ہے حدود الہی کا پابند اسلام کرتا ہے ہمیں پھر اس کے بعد تعلیم سے منع نہیں کرتا اس لئے پہ علاقے تھے مدینہ کے اطراف میں وہاں رہے تھے یعنیت لیکن اصلی تقاضی نظر آگئے پھر برحبنم نے ان سے ان کو تعلیم دلو مسلمانوں کے پاس اب کہنے کا مقصد کیا ہے مولا علی علیہ السلام کا حضرت علیہ علیہ سلام فرماتے کہ حکمت مومن کی گمشدہ چیز ہے اگر کافر کے پاس سے ملے لے لو تمہاری ہے گم ہو گئے کیا ہے حکمت علوم علم آج یہ حکمت ہے اللہ کی حکمت ہے یہ اگر آج دوسرے لوگوں کے پاس نظر آ رہے تو حضرت علیہ 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 کیا کہہ رہے یہ لوگ سے آپ حاصل کر لوگ سے یہ آپ کی ہم چیز کی گم ہوگئے بس میں آخر بس ایک پیغام دینا چاہوں ایک طالب کی حسن سے عزیزان نہ کروں سیرت پیم علیہ 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 کوئی رہی حل نہیں کلے گا اور وہ ہے تعلیم اور تغریہ تذکیہ یو علیہ 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 حضور نبی کریم نے ظلال حبیل سے معاشر کو نکالا حضائی حضائی حضی کیسے دو بنیادی چیزوں سے تعلیم اور تغریہ بس انہوں نے دو کام کر لی ایک شعبہ جات میں آگے آگے ہمارے تمام مسائل کہنے ہیں آج محضرت کے ساتھ ایک پری پلانڈ طریقے سے جو ایک عالمی اسٹیبلشمنٹ ہے امت اسلامیہ کو پری پلانڈ طریقے سے تعلیم سے دور کیا گیا لگا دیا محضرت در ہمیں لگا دیا فرقہ واریت میں لگا دیا فلان چیزوں میں لگا دیا جھڑوں میں لگا دیا ان آج میں لگا دیا اور خود دے میں کہاں پہنچے ان امت میں کہاں پہنچے ہمیں لگا دیا کہ آپ اسی پر بحث کرتے رو فرقہ واریت میں لگے رو فرقہ واریت سب سے بڑا جرم ہے قرآن کریم پہ ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھانو مسلمانی فرقہ واریت اللہ کی رسی کو تھانو ہمارا بنیادی حل سیرت پر عمر اکرام اور سیرت میں سب سے بہترین سیرت میں سب سے زیادہ بنیادی رکھن تعلیم و تربیہ اگر ہمیں دو چیزیں اپنا نہیں یہ ہماری نجات ہے کہ انشاءاللہ میں حضرت تعالی سے دعا کروں حضرت تعالی ہمیں سیرت پر عمر اکرام پر چلنی توفیق عطا فرمائے اور انشاءاللہ کہ ابھی وقت نہیں تھا ورنہ تعلیمی ادارہ ہے تو ہمیں اس کی بھی وضاحت کی ضرورت تھی تھوڑی سی کہ تعلیم کہتے کسے ہیں کیونکہ آج تعلیم کے مثلا نام پر تعلیم کا ایک مقصد ہے ان کا ایک مقصد ہے باقی فوائد ہیں مقصد اور فائدے میں فرق ہوتا ہے اس لیے ہم بعض اقت فائدوں کو مقصد سمجھ بیٹھتے ہیں اور مقصد کی جگہ فائدے لے دیتے ہیں بہت سارے فوائد ہیں جیسے ڈگری ملنا جوپ ملنا یہ ان کا فائدہ ہے مقصد نہیں مقصد ہے معاشرے کی تربیت اور اپنے وجود کی تربیت یہ ان کا بنیادی مقصد ہے باقی انشاءاللہ آپ کو ڈگری مل جائے جوپ مل جائے یہ ساری چیزیں اگر مل جائے یہ تعلیم کا حدف نہیں ہے یہ تعلیم کے فوائد ہونے سے فائد ہیں اصل حدف علم کا تعلیم کا خدا شناسی کائنات شناسی ریسرچ کرنا باہر بننا تحقیق کرنا اپنے آپ کو علم کے اوپر ڈھالنا اور معاشرے کی تربیت کرنا یہ تعلیم کا بنیادی مقصد ہے انشاءاللہ خدا حضورت حقیقی معنی تعلیم کو حاصل کرنے کی تحقیق کرنا و السلام علیکم و رحمت اللہ و رحمت اللہ و رحمت اللہ و رحمت اللہ و رحمت